مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اور پھر مالویوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو واقعی فضول بھی ہیں بھی جن چڑیل بھوت کے علاوہ کوئی بات ان کے پاس کربلا کے قصے پھر ربیل اول میں سیرت میں موضوع منگھڑت حدیثیں سیزن وائز چلتے ہیں نا وہ سیزن چل لائے آج کل بھئی یہ والے قصے کا سیزن چل لائے فیس بک پہ میں دیکھتا رہتا ہوں اچھا فیس بک پہ عجیب تماشا یہ ہوتا ہے کہ عجیب کھچڑی پکیوی ہے فیس بک پہ کل بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو تقریر ہو رہی تھی حضرت علی کے فضائل پر اور جب بھی حضرت علی کے فضیلت پر تقریر ہوگی تو دوسرے صحابہ کی توہین پر بھی تغریر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ابو بکر کی عمر کی عثمان کی توہین نہ کرو تو حضرت علی کی فضیلت مکمل نہیں ہوتی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے تو کچھ پوزیٹیف باتیں ہیں کچھ نیگٹیف باتیں ہیں چل رہی ہیں مجمع ہاہو کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں کچھ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اب ہمارے والوں کو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایسی ویڈیو چلے گی اکتم دوسری ویڈیو آپ کریں گے نا وہ خلائی سیاروں پہ جو ہے نا انگریز راکٹ خلا میں راکٹ چھوڑ رہا ہے واقعی بڑا برا ایمیج مولویوں کا دنیا کے سامنے جاتا ہے واللہ بہت برا ایمیج جاتا ہے یار ان کو دیکھو کیا کر رہے ہیں وہ مرریخ پر پللوٹنگ کی باتیں کر رہے ہیں چاند پر پلوٹنگ کی باتیں کر رہے ہیں ابھی ایک نا یہ سہر میں آتا ہوں میں کہ یار گورا کیا کر رہے ہے دیکھو وہ پھر ایک کل میں نے ویڈیو دیکھی بی بی سی نے چلاڑا ہی ہے وہ چھلانگ لگائی ہے اس نے خلا سے خلا سے تھوڑا سا نیچے وہی لطیبہ کل سنائے تھا نا ناکھ سکھاتے ہیں لیکن تھوڑا سا خلا سے تھوڑا سا نیچے سے چھلانگ لگائی اس نے ہزار کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ پر آور کی سپیڈ سے وہ خلاباز نیچے آیا ہے اور سارے سائنٹس بیٹھے وے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ جیسے ہی قریب پہنچتا ہے تو وہ پیراشوٹ کھلتا ہے اور تالیاں اور وہ رو رہے ہیں لوگ تو جیسے ہی یہ ویڈیو مکمل ہوگی نئی والی شروع ہو جائے گی نا وہ خود بخود فیس بک میں گھوم رہی ہوتی ہے یہ سٹارٹ وہ پھر وہی وہ پھر حضرت فاطمہ کا دراست لٹ گئی یزید رضی اللہ انہوں نہیں لانت اللہ یہ علیہ السلام کیوں نہیں لگاتے حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ کیوں لگاتے ہیں مجمع رو رہا ہے کچھ اچھا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ غصہ کر رہے ہیں یار یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں ایک الگ ہی یہ پاکستان کا ہی میہ جائے یہ کہاں کہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پھر آپ دوسری ویڈیو جب وہ ختم ہوگی نا دوسری شروع ہوگی کرونا کے بارے میں بہت اچھی ریپورٹ ملے گی آپ وی ایچو میں ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کو اس وبا سے ہم کیسے نکالیں اچھا پاکستان کی اگر کوئی تحقیقی ویڈیو بھی آتی ہے نا ریسرچ تو وہ ریسرچ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے ریسرچ نہیں کوئی کربلا کے قصوں میں لگے رہتے تو زیادہ اچھا وہ ریسرچ یہ ہوگی نیچے ویڈیو ہوگی ایک پاکستانی بیٹھا ہوا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا یہ سب ڈرامہ کرونا کے نام پہ ایسا کچھ بھی یہ ماس جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پہنو اصل میں یہ ماس جراسیم پھیلانے کے لیے پہنایا جا رہا ہے تاکہ کرونا دنیا میں پھیلے اور اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب بھائی تو ریسرچ نہ کرتا تو کچھ اچھی بات مو سے نہیں پھوٹ سکتا تو لوگوں کو کنفیوز تو نہ کرنا یار تو یہ سوشل میڈیا نے نا ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لاکے کھڑا کر دیا اور دنیا کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کون پوزیٹیف کام کر رہا ہے کون مصبت باتیں کر رہا ہے کون ترقی کر رہا ہے کون انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور کون سوائے پکوڑے بیچنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا وہ پبلک کو الو بنا رہا ہے جاہل عوام کو بہت برائی میں جاتا ہوگا ہمارا دنیا کے سامنے لیکن مجھے ایک چیز کا یہ ہوتا ہے میں خود بھی سوچتا ہوں کہ ہم کون سا ناسا میں اپنے سیارے چھوڑ رہے ہیں مولوی لوگ ہم کون سا ناسا میں جوب کرتے ہیں تو افسوس اس پر نہیں ہوتا افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ایک تو جاہل مولویوں پہ ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کا یہ ایمیج دوسری بات یہ کہ یہ فیلڈ تو ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگوں کی تھی نا ان کو چاہیے یار وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو تم بھی تو کچھ کرو تاکہ کربلا کے قصوں سے لوگ نکلیں فیس بک پہ یہ چیزیں آئیں دیکھو پاکستانی اگر خلاباز ہوا میں جائے اور چھلانگ لگائے پھر تو یہی ویڈیو ہر جگہ نظر آئے گی ملین سے بھی زیادہ اس کی ویورز ہوں گے بھائی ہمارے ملک کبھی کوئی آسمان میں گیا اور وہاں سے جا کے اس نے چھلانگ لگائی لیکن اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ والی چیزیں آ رہی ہیں پھر یہی آئیں گے مارکٹ میں یہی تحقیقات آئیں گی کہ یہ سب ڈراما ہے چاند پہ کوئی نہیں پہنچا وی ایچو اولو بنا رہی ہے لوگوں کو یونائٹی نیشن اولو بنا رہی ہے پھر میرے پاس یہ ریپورٹ ہے اور وہ زندہ ٹھیکہ لگائے تھا اس سے چھے بندے مر گئے تھے دیکھو وہ کرونا کی ویکسین لگا کر آیا موہ سے جھاگ آ رہا ہے یہ دیکھو جھاگ دیکھو اس کے جھاگ دیکھو پتہ نہیں کیا 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 ٹرم پٹرم شٹرم سب آ رہے ہیں تو خیر اسلام جو ہے نا اسلام قرآن سے سیکھو اور قرآن بھی اس سے سیکھو جو اصل قرآن بیان کر رہا ہو ورنہ آج کل ہر آدمی قرآن سے اپنی مطلب کی چیز نکال رہا ہے یہ بھی بہت بہت ٹیکنیکل ایشو ہے قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے جدر کو چاہو فٹ کر دو سیدھا سیدھا قرآن نہیں بیان کرتے جو قرآن سیدھی سیدھی بات کر رہے گھوماتے ہیں قرآن کی آیتوں کو میں تو دیکھتا ہوں فیس بک پہ خطیبوں کو نا کہاں کی آیت کدھر اٹھا کے فٹ کر رہے ہوتے ہیں کون سی آیت کدھر جا کے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہو بھائی یہ آیت اس بات کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے لیکن وہی یہودی جو کام کرتے تھے یہودی کیا کرتے تھے کہ جو آیت کا اصل مفہوم ہے اس سے ہٹا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے تھے آیت کو اصل مفہوم سے ہٹا دیتے تھے جس کو اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا ہے وہ اپنا فرقہ قرآن سے نکال رہا ہوتا ہے جس کو دم دروت کو پروموٹ کرنا ہے وہ جن چڑے بھوتوں والی آیتیں نکال نکال کے لوگوں کو ڈھرا رہا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا وہ اس پہ کر رہا ہوتا ہے تو ہر آدمی الٹا سیدھا 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 قرآن کیوں نہیں پڑھتے بھائی کتنی پیاری کتاب الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پال لے اس میں کون سی کنفیوجن ہے اور قرآن قرآن واقعات چاہے وہ کربلا کے ہوں چاہے وہ کسی کے بھی ہوں قرآن کہتا ہے تل کا امتن قد خلط یہ قوم تھی جو گزر گئی جتنے ماضی کے واقعات ہیں وہ ہو چکے اب تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لَهَا مَا قَسَبَت جو جس نے کیا اس کو بدلہ ملے گا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُم جو تم کر رہے ہو تم سے سوال ہوگا تم اپنے آپ کو سیدھا کرو صحیح تو چلو تم صحیح زندگی گزارو مِنْ حُسْنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْقُهُ مَا لَا يَعْنِ نبی نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ وہ بیکار اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے لا یعنی بات کسے کہتے ہیں ایسا کام جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں لا یعنی ہر خطیب اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی تقریریں سنی جائیں وہ آپ کو گمراہ کر دے گا اللہ کے دین سے لفاظی زمین آسمان کے قلابے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ملا کے پتہ نہیں کیا شخصیتوں کو دین بنایا وہ ہے بھئی اسلام میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقصود برائے مقصود نہیں ہے آپ بھی ذریعہ مقصود ہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے الفاظ دیکھو مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کسی بشر میں کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دے اللہ فرماتے ہیں کسی پیغمبر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کہاں بلائے اپنی غلامی کی طرف بلکہ وہ کس کی طرف بلائے گا کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے وہ نمائندہ ہے لیکن آج دیکھو چاہے پیغمبر کی ذات ہو چاہے اہلِ بیت کا مسئلہ ہو تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ خدا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد اہلِ بیت ہیں یہ اصلیں اللہ بعد میں ہیں قرآن جتنا تذکرہ اپنا کرتا ہے اللہ کا اتنا کسی اور کا نہیں کرتا اپنا انٹرڈکشن کر آرہا ہے قرآن یعنی اللہ کا کیونکہ اللہ کی کتاب ہے شروع اللہ کے تعارف سے ختم اللہ کے تعارف پہ درمیان میں اللہ کا تعارف پوری پوری صورتیں نازل ہوئیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی زندہ ہے القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے لا تأخذہو سنتم ولا نوم اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا تنہ تنہا مالک ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہیں جو گزر چکا سب کچھ جانتا ہے تم اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتے جب تک اللہ تمہیں علم نہ دے ورنہ تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے اور کیا فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا زمین اور آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِي وہ زبردست مرتبے والا العظیم بہت عظمت والا ہے تو پورا قرآن ایسا ہی ہے اللہ تو اپنا تعارق ہم عبادت کس کی کرتے ہیں نبی کی یا اللہ کی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کو بہت محبت تھی حضرت عمر نے کیا فرمایا جو یہ کہے گا نبی کی موت واقع ہوئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں تقریر کی کیا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو من کانا منکم یعبود محمد فَإِنَّ محمدًا قَدْ مَات دیکھو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے کیا مطلب جو نبی کی عبادت کرتا تھا اس کی عبادت برباد کیونکہ وہ تو دنیا سے چلے گا کیسا عقیدہ یہ نبی نے مضبوط کیا ہے ابو بکر کا حالکہ سب سے قریبی کون ہے ابو بکر سب سے محبت کرنے والے کون ہیں ابو بکر اور آگے کیا فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ وہ آج بھی زندہ ہے اس پر موت واقع نہیں ہوگی تو کیا مطلب تمہارے حوصلے پس کیوں رہے ہیں بھئی جس خدا کو خوش کرنے کے لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی وہ خدا تو آج بھی موجود ہے اسے موت نہیں آئے گی حضرت عمری آئے سنن کے کہتے ہیں مجھے ہوش آیا مجھے ایسے لگا جیسے میں نے پہلی دفعہ یہ آیت قرآن میں تلاوت کیا اسی وجہ سے ابو بکر کا بہت اونچا مقام ہے تو آج دیکھو اس شخصیتوں کو کیا بنایا ہوا ہے بولو کبھی فلان کے فضائل پر تقریر ہیں کبھی فلان کے فضائل پر تقریر ہیں کبھی فلان کے فضائل پر تقریر ہیں بھئی حضرت علی اہلِ بیعت میں آپ کا اونچا مقام کیوں زہد کی وجہ سے نا اللہ سے تعلق کی وجہ سے تو آپ بھی اللہ سے تعلق پیدا کرو نا بہت مشکل ہے بھئی آپ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا بھی کچھ مقام بنے اللہ کو پسے پوش ڈالا ہوا ہے اور چلو حضرت علی کی فضیلت بیان کرو اچھی بات ہے دوسروں کی تنقیص کیوں کر رہے ہو یہ کون سا طریقہ ہے فلان بھی ظالم فلان بھی ظالم یہ کیا نیگیٹیوٹی پھیلارہے ہو آپ معاشرے میں دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جو ہر وقت قرآن تو یہاں تک کہہ رہے ہیں ان کے بتوں کو برا بلا مت کہو کہ کہیں اللہ کو برا نہ کہنا شروع کر دیں بتوں پر رد بھی طریقے سے کرو شائستہ لہجے میں کرو گالیاں مت دو ورنہ کیا ہوگا یہ زد میں آکے اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے تو بھائی مقصد حیات سے ہم سب کیا ہو گئے ہیں ہٹ گئے ہیں ہٹ بہو ہٹ بہو ہٹ بہو ہٹ بہ ! موسیقی